ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ماں نے اس نے دنیا کی ساری خوشیاں حاصل کر لی ہوں کیونکہ ایک بہت بڑے اچھ پریوار گھرانے میں ان کی بیٹے کا رشتہ جو ہوا ہے تو اسی بات پر وہ بہت زیادہ ہی گرف محسوس کر رہی ہے لیکن وہ آنے والے طوفان کے بارے میں نہیں جانتی جو صاحبہ گھر میں لے کر آ رہی ہے اور سیرت وہاں پہنچتی ہے تب آنگر اور سیرت مل کر اب گیری کو سبق سکھائیں گے کہ اس نے آخر کیا 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 پہلے ان کے ساتھ اور اب گیری کی شنار سے تو شادی رہی جائے گی اور اب سیرت بھی اسے نہیں کرنے والی شادی لیکن وہ رہ جائے گی اپنی بہن کی ہی گھر میں یعنی کہ وہ آنگر کے ساتھ رہنے والی ہے اسی گھر میں اور آنگر نے یہ رسائٹ کیا ہے کہ جب تک سیرت کے اچھے گھر میں اب وہ خود ہی شادی نہیں کرا دیتا تب تک اس کی پوری ذمہ داری اٹھائے گا تو کیا اپنی پھر سے لالچ کے چکر میں کیا سچ میں سیرت اپنی بہن سائبہ کا نہ سوچتے ہوئے کیا اس گھر میں پھر سے اپنا رشتہ آنگر کے ساتھ سدھانے کی سوچے گی کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو سچ میں ہی سائبہ کو دور جانا پڑ جائے گا گھر سے اور اسے اس بات کا ہی ڈر تھا کہ اس گھر میں اس کی شاید کوئی اہمیت ہے نہیں اور آگے بھی نہیں ہو پائے گی تو کیا لگتا ہے یہ سائبہ کوئی آنگر اید دی اینڈ فائنلی چوز کرنے والے ہیں